ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ تک پہنچتی رہے دوستو نشات لیلن جو کہ ایک بہت مشہور کپڑے کا برائنڈ ہے اس نے اپنے نئے کرتہ آرٹیکل میں ہندو کے بھگوان اور دیتا کا پرنٹ ڈال کر لانچ کر دیا ہے یہ سادش اتنی بیانک ہے کہ اب بھارت کا 70 سالہ پلان ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے بھارتی سیاستدان سونیا گاندی نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا ہم کو پاکستان کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کے ہر گھر میں ہمارا بھگوان ہمارا کلچر اور ان کی اقلی نسل میں ہمارا خدا منتقل ہو چکا ہے ہم نے ان کو کشمیر کی ازادی بھولا کر بھارت کی محبت ڈال دی ہے اب آپ اندادر کریں براہمن انتہا پسند ہندووں نے اپنے بھگوانوں کی تصویر پاکستانی کپڑ پڑ لگا دی ہے اب ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے یہ پرنٹ لانچ ہوگا اس کی کافی جو مارکٹ میں آئے گی تو ہر گلی محلے چھوٹی دکان تک یہ کرتا جائے گا اور لوگ اس کو پہنیں گے بے احتیاطی میں اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے آپ اندازہ کریں کتنی خوفناک سادش ہے یعنی نماز پڑھو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کپڑے پہن کر تو کیا نماز قبول ہوگی جب آپ کے کپڑ پر بھگوان دیفتہ ہنمان جیسے چیزیں بنی ہوگی اور آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں گے تو کیا وہ سجدہ قبول ہوگا آپ نے کسی میڈیا چینل پر اس کے خلاف کے پروگرام کوئی خبر کچھ دیکھا نہیں نا ظاہرہ یہ لوگ نشات لیلن سے اربو روپے کے استحارات لیتے ہیں کسی میڈیا چینل بڑے پلیٹ فرم پر آواز نہیں اٹھائی گئے کیونکہ ان میڈیا چینلز کو سیدھا دلی سے بھارتی خفیہ جنسی رہو ہنڈل کر رہی ہے پہلے آپ گھور کریں اگر کوئی بھارتی ادھاکاری ادھاکارہ مر چاہتی ہے تو میڈیا پر اس کی خوب تشویر ہوتی ہے جیسے سری دیوی مری تو پورا پاکستانی میڈیا سوگ میں ڈوگ گیا یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوا تھا یہ پورا پلان تھا بھارت کے تاکہ پاکستانیوں کے دل میں بھارتیوں کے لیے ہم دردی لائی جا سکے ہمارے قاضی واجے صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے کیا کسی بھارتی میڈیا چینل نے ان کے تصویر یا ان کے کوئی خبر دی اس جنگ کا حصہ ہے جس کو ہم ففت جنریشن وار کہتے ہیں وہ جنگ ذہنوں کی جنگ ہے آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح روہ ہمارے اندر گھس چکی ہے پاکستان کے میڈیا اور مشہور برینڈ میں خفیہ طور پر بھارتی بزنس وین اپنا پیسہ لگا رہے ہیں جیسے پی ایسل میں جو دبائی میں ہو رہے اس کی عادی سے زیادہ منیجمنٹ بھارت کو دی ہوئی ہے وہ لوگ میچ کے دوران پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے باتھروم نہیں ہے جبکہ اس بات پر بھارت کو دنیا میں تانے پڑتے ہیں مگر اس نے بڑی چلاکی سے اپنی ایجنٹ نجم سٹی کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کا پلان کر لیا ہمارا آدھا ملک روہ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے میڈیا چینلز کے مالکان سیدھا بھارت سے ہدایت لیتے ہیں اسمبلیو میں بیٹے ہوئے وزیر وزیر اعظم سیدھا راک کے ایجنٹ بنے ہوئے اور ان سے ہدایت لیتے ہیں بھارتی سیاستدان اور صافیت اور کلم کلا بھارتی شوہ میں اطراف کر چکے ہیں کہ نواز شریف پر انہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ ہمارا ایجنٹ ہے وہ ہمارا کام کر رہا تھا مگر پاکستانی فوج بیج میں آگے بھارت کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے آپ سوچئے پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہے اس نشاط لیلین کو پاکستانی فوج کو دشوت گردی کی دفاعت لگا کر ملکہ غداری کرنے پر بین کر کے اس کے کرتا درتا کو جیل میں پھینک دینا چاہیے اگر اب بھی ہماری عدالت اور فوج نے دیر کی جیسے میڈیا چینلز غداری کرتے رہے ہماری فوج اور عدالت نے کچھ نہ کہا یوں نے آئی ایس آئی اور فوج کے خلاف جو نفرت بھری اس پر عدالت اور فوج نے کچھ بھی نہ کہا اور آج ہماری نسل برباد ہو گئی تو اسی طرح مزید ہماری نسل برباد ہوتی رہے گی پھر وقت یہ آئے گا کہ لوگ گھروں میں بت رکھیں گے بتوں والے بھگوانوں کی تصویروں والے کپڑے پہنیں گے اور سجدے کریں گے اور کوئی روکنے والا نہ ہوگا پھر بھگوان کے چیزیں پہن کر سجدے کیے جائیں گے تو نہ نماز قبول ہوگی نہ کچھ ہوگا دوستو اس ویڈیو کو دنیا بھر میں شیئر کریں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں موسیقی